السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی ہم مہاراشترہ صبح مہاراشترہ شولاپور سے بات کر رہے ہیں جی تو ایک سوال یہ ہے کہ جیسا کہ جس طرح دیکھا جائے تو کہ واقعہ کربلا جیسا محرم الحرام اسلامی سال کا نیا اسلامی نیا سال کا پہلا مہینہ واقعہ کربلا کے تعلق سے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال یہی ہے کہ کربلا کے موقع پر واقعہ کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ نے جب شہادت ہوئی تو اس وقت اللہ کی مدد کیوں نہیں آئی یہ جب جائیے گا قیامت میں تو اللہ رب العالمین سے پوچھ لیجئے گا کہ آپ نے مدد کیوں نہیں بھیجی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غزو اہود میں آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے مدد کیوں نہیں آئی آپ کو مکہ سے بیار و مددگار نکال دیا گیا مدد کیوں نہیں آئی سنیے 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 بات سنیے یہ سوال عجیب و غریب قسم کا سوال مت کیجئے تائف کے اندر لوگوں نے آپ کو کس طرح سے لہو لہام کیا پتھروں سے مار مار کے مدد کیوں نہیں آئی تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آزمائشیں آئی اللہ رب العالمین کی طرف سے مقدر تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ تو حضرت حسین سے کوئی دونوں میں مقارنہ ہی نہیں ہے تو یہ کون سا سوال ہے کہ اللہ کی مدد کیوں نہیں آئی اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو نعمتوں سے بھی نمازتا ہے پریشانیوں سے بھی نمازتا ہے آزماتا ہے تو یہ جو پریشانیاں آتی ہیں یہ بھی اللہ رب العالمین کے طرف سے آزمائش ہیں اور ان آزمائشوں میں اللہ کا بندہ اگر خرا اترتا ہے تو اس کا مرتبہ بلند ہوتا ہے تو یہ سوال تو ہر مسئیبت پر آپ کر سکتے ہیں جو اولیاء اللہ انبیاء اور رسول کے ساتھ مسئیبتیں آئیں آپ ہر سوال ہر مسئلے پر کہہ سکتے ہیں مدد کیوں نہیں آئی یہ کوئی سوال ہے ہاں جی بھائی اچھا سنیے ضرور بدر کے موقع پر مدد کیوں آئی ہے نا ہاں بدر کے موقع پر مدد آئی اہد کے ٹیپ پر مدد آئی گزوے خندق کے موقع پر مدد آئی اللہ حب العالمین نعمتیں دے کر کے بھی آزماتا ہے اور نعمتیں چھین کر کے بھی آزماتا ہے مسئیبتوں کو ٹال کر کے بھی آزماتا ہے اور مسئیبتیں دے کر کے بھی آزماتا ہے تو اللہ کی عزائی است یہ اللہ کی مرضیم اللہ رب العالمین سے کوئیoi ایک ملت سب سے پہلے آپ کہیں اعوذ باللہ ibn الشیطان الرجیم کہیں بولی اعوذ باللہ ibn الشیطان الرجیم آپ شیطان کی اعوذ باللہ ibn الشیطان اللہ کی پناہ مانگی ہے شیطان سے یہ اس طرح کے وسوسے شیطان جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کو بھائی آپ کے اوپر طرح طرح کی پریشانیہ آتی ہیں آپ کہیں کی اللہ کی مدر کیوں نہیں آ رہی ہے بھائی اللہ تعالیٰ اپنی نیک بندوں کو واقعات تاریخ انبیاء کی صیرت بھری پڑی ہوئی ہے مصیبتوں اور پریشانیوں سے اللہ حرب العالمین ان پر پریشانیاں لاتا ہے تو ان پریشانیوں سے ان کی آزمائش مقصود ہوتی ہے اس سے بھی ان کا درجہ بلند ہوتا ہے جی اور اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کوئی کر سکتا ابھی مدد کیوں آئی تبھی مدد کیوں نہیں آئی یہ اللہ حرب العالمین کے کام ہیں اللہ کے کاموں پر سوال نہیں ہو سکتا ابھی کیوں آئی اور اس وقت کیوں نہیں آئی تھی تو اس کا جواب یہ بھی ہو سکتا ہے جی سنیے اس کا جواب میرے نظر میں ایک جواب ہے اس کا تو آپ اس کو سمات فرمائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی بشارت دی گئی تھی کہ حضرت حسین شہید ہوں گے جی کیا یہ صحیح ہے ہاں بلکل صحیح ہے تو یہ اس وقت سے یہ کہنا ہے کہ مدد اس وقت نہیں آئی کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا تھا شہید ہوں گے اور اچھا اس میں کئی اور لوگ تھے وہ لوگ بھی شہید ہوئے ان کے بارے انتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات نہیں کہی تھی کہ وہ بھی شہید ہوں گے جی جی بلکل ہاں تو جی ہاسیم بھائی اگلا اگلا سوال لیجی ہاسیم بھائی جی شکران جزاک اللہ خیر ہاسیم بھائی یہ اللہ کی تقدیر ہے اللہ رب العالمین جیسے چاہے کرے اللہ رب العالمین سے کوئی سوال نہیں کیا جا سکتا ہے بھائی اگلا آپ کی سوال کے جواب مل گیا ہوگا